سردیوں کے موسم میں تو ویسے بھی کئی طرح کے پراتھے بنایا جاتے ہیں اور اس موسم میں پراتھے کھانا کسی نہیں اچھا لگتا ہے جب اس موسم میں ہمیں ہرے ہرے تاجے تاجے اور میٹھے میٹھے مطر بن لے لگتے ہیں تو کیوں نہ ہم ہرے مطر کے سٹف پراتھے بنائیں یہ بہت ہی چٹپٹے اور بہت ہی ٹیسٹی ہوتے ہیں اور بنتے بھی بہت آسانی سے ہیں تو آج کے اس ویڈیو میں ہم بنائیں گے ہرے مطر کے ٹیسٹی پراتھے نمشکر بوکنگ فردیبتی میں آپ سبی کا سواگت ہے تو آئیے چلیے شروع کرنے کے پہلے جو میرے چینل پر نئے آئے ہیں اور جنہوں نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نے کیا ہے پلیز میرے چینل کو پہلے سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ میرے لیٹسٹ ویڈیوز کو آسانی سے دیکھ پائیں اور جو مجھ سے شوشل میڈیا پر کنیکٹ ہونا چاہتے ہیں وہ فیس بوک اور انسٹراغرام کے میرے پیچ کو فالو کر سکتے ہیں تو چلیے شروع کرتے ہیں ہرے مطر کے پراتھے بنانا ہرے مطر کے پراتھے بنانے کے لیے ہم کھرائی میں سب سے پہلے مسترڈ آئل لیں گے اور اس میں ون فورتھ چمچ ہینگ ڈالیں گے اور پھر ایک چمچ ہم کیومن جیرہ ڈالیں گے جب ہمارا جیرہ اچھی طرح سے بھون جائے گا چٹکنے لگے گا دیکھئے اب ہمارا جیرہ پک گیا ہے وہ اس میں باریک کٹے ہوئی لحسن کی کلیاں ڈالیں گے اور انہیں بھی اچھی طرح سے ہم ہلکا لائٹ براؤن ہونے تک اچھا سا گھون لیں گے جب ہمارے لحسن بہت اچھی طرح سے لائٹ براؤن گھون جائیں گے تب ہم اس میں بلکل باریک کٹا ہوا ہری مرچیں ڈالیں گے یہاں پر میں تین چار کٹے ہوئی ہری مرچ کا یوز کر رہی ہوں آپ ہری مرچ کی قوانٹیٹی اپنے ٹیسٹ کے حساب سے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں ویسے پراتھے چٹ پٹے ہی اچھے لگتے ہیں پھر ہم اس میں دو بول تاجے ہرے مٹر ڈال رہے ہیں یہ بلکل تاجے ہرے مٹر ہیں انہیں میں میں نے ساف کر کے لے لیا ہے اور پھر ہم اس میں نمک لیں گے اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ساری چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے آپس میں اور پھر ہم اسے کور کر کے پانچ سے سات منٹ تک پکائیں گے جب تک کہ ہمارے مٹر بلکل اچھی طرح گل کے سافٹ نہ ہو جائے چونکہ یہ تاجے ہرے مٹر ہیں اس لئے بہت جلدی سے پک جاتے ہیں اور بلکل سافٹ ہو جاتے ہیں دیکھیں ہمارے ہرے مٹر اب پک چلے ہیں انہیں ہم اس پیچولے سے یا میشر سے اس طرح سے کڑھائی میں ہی میش کر لیں گے یہ بہت آسانی سے میش ہو جاتے ہیں اگر آپ چاہیں تو انہیں گرینڈنگ جار میں بھی ڈال کر کے ان کا اچھا سا پیسٹ بنا سکتے ہیں لیکن دھیان رکھیں گے پانی کا یوز نہیں کریں گے دیکھیں کتے اچھی طرح سے میش ہو گئے ہیں میشر سے ہی یہ بہت سافٹ ہوتے ہیں تاجے مٹر بہت ہی ٹیسٹی اور بہت سافٹ ہوتے ہیں جھٹ پٹ بن جاتے ہیں اور ایسے چھٹ پٹے مٹر کے سٹف پراتھے بڑے ہی اچھے لگتے ہیں لیجے ہماری مٹر کی سٹفنگ اب بلکل ریڈی ہو گئی ہے اسے ہم پلیٹ میں نکال لیں گے اور تھوڑا ہلکا ٹھنڈا ہونے دیں گے آگے چلیے اب پراتھے بناتے ہیں ہم ایسے آٹھے کی لوئی لے لیں گے اور اس میں سکھا آٹھا لگا لیں گے اور ایسے تھم سے اور فنگر سے اسے راؤنڈ راؤن گھوماتے ہوئے اس طرح سے اس کی کٹوریاں بنا لیں گے اور پھر ہم اس میں ایک چمچ مٹر کی سٹفنگ کو رکھیں گے اور ایسے گول گول گھوماتے ہوئے اسے ہم بند کر لیں گے اور جو ایکسٹر آٹھا ہوگا اسے نکال لیں گے اور راؤنڈ کر کے ایسے اس کے پیڑے بنا لیں گے اور پھر اسے سکھے آٹھے میں کور کر کے ایسے ہاتھوں سے دباتے ہوئے فنگر سے اسے تھوڑا سا فیلا لیں گے جس سے کہ ہمیں اسے بیلنے میں بہت ہی آسان ہوگی اور پھر ہم اسے اس طرح سے بیل کر کے راؤنڈ راؤنڈ اس کے گول پراتھے بنا لیں گے اس کے پراتھوں کو ہمیں بہت ہی پتلا نہیں کرنا ہے بس ہمارے پراتھے اب تیار ہیں آئیے چلیے ہم آگے چلتے ہیں ہمارا پین بھی اب اچھی طرح سے گرم ہو چلا ہے ہم اس میں پراتھوں کو ڈال لیں گے اور فلپ کر کے دونوں طرف سے اچھی طرح سے دیشی گھی کا یوز کر کے ہم انہیں دونوں سائیڈ کریں گے دیشی گھی لگائیں گے دیشی گھی میں پرنے پراتھوں کا تو ٹیسٹ ہی بہت اچھا ہوتا ہے تو آپ بھی جب بھی سٹف پراتھے بنائیے تو آپ دیشی گھی کا یوز کیجئے دیشی گھی لگا کر کے دونوں سائیڈ ہم فلپ کر کے انہیں اچھی طرح سے سکھ لیں گے دیکھیں ہمارے پراتھے کتے اچھے سکھ کر کے تیار ہو رہے ہیں پھولے پھولے ہرے مٹر کے پراتھے کھانے میں بہت ہی ٹیسٹی چکپٹے اور بہت ہی اچھے ہوتے ہیں اور یہ کچھن کے ہمارے کچھ ہی انگریڈینٹ سے بہت آسانی سے بن جاتے ہیں بیسک انگریڈینٹ کا اس میں یوز ہوتا ہے ایسے ہی ہم سارے پراتھے بنا لیں گے لیجئے ہمارے ہرے مٹر کے ٹیسٹی چکپٹے پراتھے ریڈی ہیں آپ بھی بنائیے اس سیجن میں اس طرح ہرے مٹر کے سٹف کیے ہوئے پراتھے تھینکیو فور ووچنگ پلیز لائک اور سبسکرائب مائی یوٹیوب چینل